بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اسلام علیکم میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چنل عمران ریاض کی رہائی کے لیے لنڈن میں نواز شریف سے مذاکرات کیا بات جو ہے وہ اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ نواز شریف سے مذاکرات کرنے پڑھ رہے ہیں عمران ریاض اگوا نہیں نظر بند کیا گیا ہے اب یہ کس نے ایک شوشہ چھوڑ دیا یعنی کہ اگوا کو اب نظر بند کرنے کا جو ہے کہانی کس کی طرف سے گھڑی جا رہی ہے عمران ریاض سیف ہے تو سامنے کیوں نہیں آرہا عمران ریاض کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھر پہ ہے اگر وہ گھر پر ہے تو وہ پھر دنیا کے سامنے کیوں نہیں آرہا وہ اپنے یوٹیوب پر کام کیوں نہیں کر رہا اس کی اس چیز کو ڈسکلوز کیوں نہیں کیا جا رہا عمران ریاض کی فیملی کو ٹورچر کیا جا رہا ہے سچائی سامنے آنا شروع ہو گئی ہے ایک کام ہو چکا ہے اس وقت ان لوگوں سے اور ان کو سمائی نیاری کے اس کام کو جو ہے وہ کس طرح سے آپ انجام دیں کیونکہ میں ہمیشہ یہ بات بولتی ہوں جب آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو ہزاروں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں میں اسی وقت جو ہے وہ پریشان ہو گئی تھی جب میڈیا جس میں عمران ریاض نے اپنی زندگی کے اتنے سال جو ہے وہ گزارے ہیں عمران ریاض صاحب کے ساتھ جو ہے میں نے ایکسپریس نیوز میں کام کیا تھا کبھی اتنی انٹریکشن تو نہیں رہی لیکن وہ وہاں پر اس وقت ریپورٹر تھے کبھی ان کی کوئی کمپلین نہیں تھی وہ کام کرتے تھے اپنی مرضی سے یوٹیوب پر کام کرتے ہیں کیا کام کرتے ہیں کام سے اختلاف کریں میں بار بار ہمیشہ ہر انسان کو بولتی ہوں کام سے اختلاف کریں شخصیت سے اختلاف کریں گے اپنے آپ کو نفرت کی آگ میں جھونک دیں گے عمران ریاض کو تقریباً ایک مہینہ ہونے کو آیا ہے لیکن میں کہتیوں آفرین ہے بے شرمی پر اتنی ڈھیٹ میڈیا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا اور جو لوگ ابھی یہ سوچ رہے ہیں نا کہ ہم بڑا فلان چینل میں کام کرتے ہیں ہم کسی بڑے چینل میں کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ تو پتہ نہیں کتنی پاور ہے یاد رکھیں میڈیا کی اسلیت کھل کے سامنے آگئی ہے میڈیا کسی کا نہیں ہے یہ چڑھتے سورج کی پوجا کرتا ہے یہ کسی کا نہیں ہے مجھے ایسے لگتا ہے میڈیا میں اتنے سال کام کرنے کے بعد مجھے ریالائز ہوا ہے اس کیس کے بعد کہ آپ کتے پہ اعتبار کر سکتے ہیں لیکن اپنے میڈیا کے دوستوں پہ اعتبار نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں آپ کے زوال کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہی آپ پر کوئی پریشانی آتی ہے آپ کو پیچھے سے دھکا دیتے ہیں بچانے کے لیے اب آپ دیکھیں جی عمران ریاض کی رہائی کے لیے کتنے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں کتنے لوگ بول رہے ہیں میڈیا کے اگر میں بات کروں انٹرنیشنل میڈیا وہ ان سے بہتر ہے یہ لوگ تو انسان ہی نہیں سمجھتے امران ریاض کو انسان ہی نہیں سمجھتے اتنا ظلم نہ کریں اتنا تکبر نہ کریں جب وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے واپس آئے گا تو کیا مو دکھائیں گے آپ لوگ کبھی نہ کبھی ایسے واقعات ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں زندگی میں امران ریاض کے اگواہ کو ایک مہینہ ہونے کو آیا ہے امران ریاض کو سیالکورٹ سے پولیس نے گرفتار کیا اور اب بعد لندر تک جا پہنچی ہے لیکن ان سب میں سفر کون کر رہا ہے امران ریاض اکیلا سفر نہیں کر رہا ان کی پوری فیملی کر رہے ہیں ان کی بیوی بچے والدین وہ لوگ جو ان سے جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کے چاہنے والے سب اس وقت تکلیف میں ہیں اب ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے کسی نے جی امران ریاض کے وکیل میاں علی اشفاق صاحب سے سوشل میڈیا پہ سوال پوچھا امران ریاض خان کو کہ دونوں وکیل عظر صدیق اور میاں علی اشفاق بار بر لندن کیوں جا رہے ہیں کیا امران ریاض خان کو نواز شریف یا اس کی بیٹی کی خواہش پر اگواہ کر کے حفظے بے جامعے رکھا گیا ہے اور نواز شریف سے امران ریاض کی رہائی کے لیے بات کی جا رہی ہے کیا بار بار آپ کو لندن اس وجہ سے جانا پڑ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس بات کی اجازت دیں گے ان کی بیٹی کو سکون ملے گا ان کی بیٹی کے حوالے سے ایک اور آپ کو بات بتاتی چلوں کہ اس وقت جو سنم جعوید قید ہیں لاہور میں جیل کے اندر ہیں ان کی والدہ نے یہ دعویٰ کیا ہے ان کی والدہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی ہمیں پولیس نے بتایا ہے سنم نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ پولیس نے ان کو بتایا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی ایمہ پر ان کی شخصیت کو ان کے دل کو سکون و قرار پہنچانے کے لیے وہ سنم کو اندر رکھا گیا ہے کیونکہ وہ بڑی بولڈ ان پر تنقید کرتی تھی اور ان پر میمکری کیا کرتی تھی جس کی بنا پر بقول ان کے کہ وہ ان کو نانی کہتی تھی اور اس طرح سے باتیں کرتی تھی تو اب یہ سیاسی انتقام نہیں ایک پرسنل خواتین کا انتقام ہوتا ہے سنم اور ان کی والدہ کی جانب سے کہا گیا کہ یہ انتقام لیا جا رہا ہے اب جی میہ علیہ شواق صاحب اس کا بھرپور جواب دیتے ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب ان سے پرمیشن لینے جا رہے ہیں کیا بار بار لنڈن وہ کہتے ہیں جی پڑھائی کرنے پچھلے سال سے کورسز میں میں نے داکلا لیا تھا بھاری فیز ادا کی تھی ٹکر خرید دیے اپریل میں کورسز بریک جہاں تا ممکن ہو سکتی تھی وہ میں نے لی اور میں واپس پاکستان آیا وہ کہتے ہیں جی میں پچھلے پچھلے سال سے ان کے ساتھ ہوں آپ کو یا دنیا میں کسی کو میں جواب دے نہیں ہوں کہ امران کی زندگی بھلائی کا خیال بھی مجھے جو ہے آپ کو مجھ سے زیادہ ہو سکتا ہے میرے سے زیادہ کسی کو نہیں ہے آپ کو میرے سے زیادہ کیا پرواہ ہو سکتی ہے میں نے پچھلے پچھلے سال سے آج تک سب دیکھا ہے آج بھی دیکھوں گا اور جب تک میری اور امران کی زندگی ہے میرے ذمہ کے سارے معاملے میں ہمیشہ دیکھوں گا وہ کہتے ہیں جی ہر خاص بات کیا عام کر دوں میں بے وفوف دوستے دانا دشمن بہتر ہے سب سامنے آنے والا ہے وہ کہتے ہیں بہت جلدی اللہ جب چاہے گا جان لے لے ایمان نہ لے عمران کے لیے لاکھوں لوگ پریشان ہیں لاکھونی کروڑوں لوگ پریشان ہیں اس لیے جو ہے میں یہاں پر جواب دے دیتا ہوں کہ لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف کم ہو لوگوں کو صبر آ جائیں جو لوگ ذاتی طور پر جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ دنیا میں کسی کی کوئی بھی حیثیت میں خاطر میں نہیں لاتا عمران ریاض کی بھائی عثمان ریاض نے بھی اس پر بات کی ہے اس کو سیکنڈ کی ہے وہ کہتے ہیں میہ علی اشواق میرے بھائی ہیں اور جتنی تکلیف ہماری فیملی کو ہے ان کو بھی اتنی تکلیف ہے وہ تین دن بعد اپنا آخری امتحان دے کر پاکستان ہوں گے انشاءاللہ عمران ریاض کو پہلے بھی میں ایک وقت سوچتی ہوں میں سوچتی ہوں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں ہم لوگوں کی ذات پر تنقید کرتے ہیں ہم لوگوں کے امان پر تنقید کرتے ہیں ہم اندر گھس کے کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے مسلمان ہیں فلاہ مندر نے یہ نہیں کیا وہ ایسا مسلمان نہیں ہے اللہ کے کام بھی نعوذ بلہ ہم لوگ اپنے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاہ کون جنت دی ہے کون جہنمی ہے اور کس کے عمال کیسے ہیں اتنا اللہ پر یقین ہے حق اور سچ کی آواز بلند کرنی چاہیے بات کرنی چاہیے جو آپ کو غلط لگ رہا ہے آپ کو بولنا چاہیے مجھے بتا ہے کہ بڑی باؤنڈریز ہیں میں بہت ساری چیزیں دیکھ رہی ہوں میں بول نہیں سکتی لیکن میں پھر بتا رہی ہوں کہ نہ میں اندھی ہوں نہ میں بہری ہوں میں بول نہیں سکتی لیکن میں سب کچھ دیکھ رہی ہوں اور وقت اگر یہ نہیں ہے وقت پہلے والا نہیں ہے تو یہ بھی نہیں رہے گا بولیں آواز اٹھائیں عمران ریاض کے لیے بولیں اس کو بازیاب کرائیں عمران ریاض آپ کے گھر سے بھی کوئی ہو سکتا ہے میں پھر یہ بات بولوں گی کہ آپ لوگ اللہ پہ اتنا یقین رکھتے ہیں جس کا اللہ پہ ایمان و یقین ہے وہ حق اور سچ کی بات کہنے سے کیسے رکھ سکتا ہے اس کو کوئی بھی طاقت جو ہے وہ کیسے درا سکتی ہے یار اللہ پہ یقین رکھیں اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کسی کی جان جا سکتی ہے نہ کوئی زندہ رہ سکتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا اللہ ہر چیز پر قادر ہے آج جو واقعہ ہوا آپ سب نے دیکھ لیا مجھے یہاں پہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اس کی مضمت تو کرتی ہوں لیکن دیکھیں نا عزت اور زلط ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اور پاکستان کی بات کروں تو پوزیشن کی عزت ہے انسان کی کوئی قدر نہیں ہے تو جو لوگ بھی پوزیشن پہ ہیں وہ یہ بات سوچیں کہ جب یہ پوزیشن چھن جائے گی تو آپ کہاں پہ سٹینڈ کریں گے ٹھیک ہے نا تو اتنا اتنانی کی ضرورت کسی کو بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جی عمران ریاض کے ہر معاملات کو میں دیکھ رہا ہوں اور میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بھی معاملہ خراب ہو جب سابق وزیراعظم تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عمران خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عمران ریاض پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا ہے تو سالے لوگ بہت ڈر گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے یا نہیں بلکل چیز کوئی خلط بات تو نہیں کی انہوں نے آپ دیکھیں کہ ایک انسان کو آپ اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ قائب کر دیتے ہیں اس کو اس کے بعد آپ فٹش دکھا دیتے ہیں عمران ریاض کو گمراہ کرنے کے لیے کہ اس کو جو ہے وہ تو ہم نے رہا کر دیا رہا کرنے کے بعد کون کو ماسک پہن کر جو ہے گاڑی میں ڈال کر لے کر گیا اس کا جواب کون دے گا پھر جو ہے آئی جی پنجاب میں تو کہتی ہوں ان کو کوئی شرم نہیا نام کی چیز ہوتی ہے لیکن میں کہتی ہوں ساری عزتیں جو ہے نا وہ آپ سب کچھ بھول گئے ہیں آپ انسانیت بھول گیا آپ کہتے ہیں وہ افغانستان میں یعنی کہ مطلب سب کو پتہ ہے کہ وہ کہاں پر ہے افغانستان جو ہے وہ پنجاب کے اندر نہیں ہے ٹھیک ہے ہم سب کو پتہ ہے وہ کہاں ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہاں ہے میرے خال میں شاید جد صاحب کو بھی پتہ ہے وہ کہاں ہے لیکن کیوں کر رہے ہیں ایسا کیوں بازیاب نہیں کروایا جا رہا اگر جی وہ زندہ ہے تو عطالت میں ان کو کیوں نہیں پیش کیا جاتا اس کے بعد انٹرنیشنل جنرلز نے بھی عمران ریاض کے حوالے سے بہت بری خبریں سنائی تھی لیکن جی غازی کے مطابق عمران ریاض نا صرف زندہ ہے بلکہ صحتیاب ہونے کے ایک پروسیجر سے اس وقت گزر رہا ہے تو انشاءاللہ جلد گھر واپس بھی آ جائے گا یعنی کہ کہنا یہ ہے کہ عمران ریاض کی لیگل ٹیم اس وقت لگی ہوئی ہے چند شرائط پر اتفاق ہو جائے تو عمران ریاض انشاءاللہ جلد اپنی فیملی کے پاس ہو دعا کریں آواز بلند کریں کیونکہ یہ نہ ہوگی اگلا عمران ریاض آپ کے گھر سے ہو